ہمارا جو کورس ہے اس کے لیے میں ایک ڈیمو دے رہا ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پورا کورس ہے وہ کس طرح سے ہم نے شروعات کرنی ہے کس طرح سے ہم اسے فنش کریں گے ٹوٹل کون کون سی چیزیں ہم اس میں کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ ویڈیو ہے آپ کا اتراکھنڈ کے لیے تو اتراکھنڈ میں آپ کو دو پارٹ میں ہم ڈیوائٹ کر کے پڑھیں گے ایک ہے آپ کا ہسٹری اور دوسرا ہے اس کی جیوگریفی ہے ایک اتحاس ایک بھگول لیکن ہم دونوں چیزوں کو اگر کمبائن کر کے پڑھیں ہسٹری اور گول کے دونوں چیزوں کمبائن کر کے پڑھیں تو ہمیں بہت اچھے سے چیزیں یاد رہتی ہیں یا ہم ریلیشن بنا پاتے ہیں تو یہاں پر جو میتھرڈ ہے میرا اس میں میں نے جب ہم تیاری کر رہے تھے تو اس طرح سے ہم نے تیاری کی ہے کہ یہ جو میپس ہیں ان میپس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے دیکھیں پکچرائیجیشن میتھرڈ جو ہے وہ بیسٹ میتھرڈ میرے ماننے سے ہے کہ پکچرائیجیشن اگر کس چیز کا ہو گیا تو ہم اسے ایزیلی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا میپ میپس ہیں یہ آپ کے نیرلی فیپٹین میپ ہیں اور فیپٹین میپ میں میں آپ لوگوں کو ندی ہو گئے گلیشیر ہو گئے ساری چیزیں میپ کے تھوڑ پڑھاؤں گا اور میپ کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو کچھ شورٹکٹس جو ہماری شورٹکٹ ٹرکس ہیں ان شورٹکٹ ٹرکس کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے وہ شورٹکٹ ٹرکس کی ہے اب ایک بار اگر آپ لوگوں کا کلیر ہو جائے کہ جو لوکیشن ہے جو پورے ہمارے جلے ہیں تیرہ ان کی لوکیشن کہاں کہاں سے ہے اور کونسی جو چیز ایڈ ہوتی ہے دو چیزیں ہیں کون کون سے کس سے جڑتے ہیں بہت سارے لوگ تو یہ کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ وہ اس والے جلے سے یہاں تیری گڑوال کا کنفیوزن رہتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے جو بیسٹ میتھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میپ کو سمجھیں کہ میپ کس طرح سے بنے گا یہ بہت سٹینڈرڈ نہیں بنانا آپ کو آپ کو خالی اسے دو چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں جب آپ اس میپ کو بنائیں گے ایک تو آپ سب سے پہلے سٹارٹ کیجئے میپ بنانا جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے پاڑی کا تو سب سے پہلے آپ پاڑی کا بہت ایزی لی آپ اس طرح سے پاڑی کو بنائیے پھر پاڑی سے جو چیزیں جہاں جہاں جڑی ہیں وہ آپ دھیان رکھیں کہ پاڑی سے کون کون جڑا ہوا ہے جیسے ہری دوار ہو گیا دیرہ دن ہو گیا ٹیری گڑھوال ہو گیا چمولی ہو گیا اس طرح سے آپ کو آگے بڑھتی جانا ہے تو نیچے تو یہ جو ان کے کنیکشن ہے کہ کتنے جڑ گئے ہیں جیسے 1, 2, 3, 4, 5, and 6 یہ جڑے ہوئے ہیں آپ کے پاڑی سے تو جو جڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو آپ بنائیے پھر جو 2, 3 بچ جاتے ہیں ان کو آپ ڈراؤ کریں گے تو ازیلی اترہ کھنگا پورا محب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے کہ یہاں پہ پیتھورا گھڑ ہے اترکاشی یہاں پہ ہے یہ آپ کا چمولی ہو گیا اور چمپاوت نیچے ہو گیا تو اس طرح سے اب بات آتی ہے کہ جو اور چیزیں ہیں انہیں ہم کس طرح سے یاد کریں گے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے پاس میں ہمارے پاس پھر شورٹ کٹ ہیں جو ٹوٹل ہمارے 40 شورٹ کٹ ہوں گے 40 سمجھ شورٹ کٹ ہیں وہ اس طرح سے ہم یاد کریں گے ان کو کہ جیسے چمولی اور باغی سور میں استحت جو آپ کا درہ ہے وہ کون سا ہے تو آپ کہیں گے کہ سندر ڈھونگا اب سندر ڈھونگا کے لئے جو فارمولا ہے وہ ہے آپ کا چبہ سندر ڈھونگا جیسے ہم ڈھونگا اگر آپ کو گڑھوالی میں سمجھ میں آتا ہوگا تو ڈھونگ بولتے ہیں ہم پتھر کو تو سندر ڈھونگ کو ہم چبائیں تو چبہ سندر ڈھونگا یا ہم نے جو نیکسٹ جو ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا باغی سور پیتھو راگڑ میں استحت تو وہ ہے آپ کا ٹریل پاس درہ وہ کس میں بیچ میں ہے باغی سور اور پیتھو راگڑ کے تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ جو باغی سور ہے وہ آپ کا ادھر ہے اور یہ آپ کا کونسا ہے پیتھو راگڑ ہے تو دونوں کے بیچ میں کہیں یہاں پر آئے گا تو اگر ہم آگے جا کے دیکھ پائیں گے ابھی میں نے ان کو اچھے سے نہیں کیا ہے سیٹ نہیں کیا ہے بس آپ کو ایکسیمپل کے لیے بتا رہا ہوں تو چبہ سندر ڈھونگا میں آپ کا یہ آگیا اس کے بعد آگیا آپ کا ٹریل باب تو ٹریل باب کیا ہے آپ کا ٹریل پاس در رہا ہے باغی سور اور پیتھو راگڑ تو ٹریل باب سے آپ کو یاد رہے گا ایک بہت ہی اچھا ہے جو کہ جتنی بار آپ اپنی چپل پہنیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا کہ چپل جو ہے آپ کا پیتھو راگڑ اور چمپاوت کے بیچ میں ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا لاسپا دھورا جو آپ کا در رہا ہے وہ چپل سے آپ کو یاد رہے گا کہ چمپاوت اور پیتھو راگڑ کے بیچ میں لاسپا دھر رہا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک پارٹ جو کہ اس طرح سے ہم کرنے والے ہیں کہ پہلے ہم اسے میپ سے ہم کوریلیٹ کر پائیں گے چیزوں کو جب ہم میپ سے کوریلیٹ کر پاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں اسوشیشن سے ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہوں گے پکچرائیزیشن کیجئے شورٹکٹ کیجئے شورٹکٹ ٹرکی یوج کیجئے ڈیٹیل میں پڑھئے اور چیزوں کو سمجھنا بھی ہے اور رٹنا بھی ہے ساتھ میں تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک ٹائم پہ اگر ہم جھیل لے رہے ہیں تو پورے اتراکھن کی کوئی بھی ایسی جھیل نہ بچے جس کے بارے میں ہم ڈسکشن نہ کر پائیں اور وہ جو جھیلے ہیں وہ کن ندیوں پر بنتی ہیں کس طرح سے وہ فارم ہوتی ہے یا ان کے جو نیم ہیں جو لوکل ان کے نیم ہیں ان کے بارے میں ہم پورا ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ آپ کا طریقہ ہے اتراکھن کو پڑھنے کا جیسے اگر ہم ندیوں کے بارے میں بات کریں تو یہ آپ کی پوری ندیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد میں اور باقی پھر پریوز نہ آئے جیسے اتیاسوبان تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو اس کے ساتھ میں پی ڈی اپ فائل میں یہ پورے 15 جو میپ ہیں وہ پورے ملیں گے بہت اچھے سے پی ڈی اپ کریٹ کی جائیں گی اور آلیڈی جو 15 ہم بنا چکے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک گیم کی طرح آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس میں ایک میپ آپ کے پاس میں بلکل خالی ہوگا اور میں آپ کو سجیس کروں گا کہ اس میپ کو بار بار آپ بنائیے شروعات آپ پوڑی سے کیجئے اگر آپ ادھر سے شروع کریں گے یا ادھر سے شروع کریں گے تو آپ میپ کو بھول جائیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے تو پوڑی ہمارا سینٹر لائن ہے جہاں سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اتراخنڈ کا میپ بنانا شروع کرنا ہے اگر آپ اتراخنڈ سے میپ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بس 30 سیکنڈ میں بھی آپ اس پورے میپ کو بنا لیں گے اگر آپ 4-5 بار ٹرائے کریں گے تو پھر آپ اس میں گیم کھیل سکتے ہیں کہ جس طرح سے کون سی ندی کہاں سے آ رہی ہے دیسے میں نے کہا کہ چپل جو تھا وہ کہاں سے ہے آپ کا لاسپا دھورا ٹھیک ہے چبا سندر ڈھونگا وہ کہاں سے ہے ٹریل باپ کہاں سے ہے تو یہ سارے جو شورٹ کٹ ہیں ان کو آپ یہاں پر جو خالی آپ کا میپ ہے اس میں آپ 10 منٹ یا 15 منٹ آپ ٹائم سپینڈ کریں گے اور ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ہو گیا آپ کا جو بھگول ہے اس کے بارے میں اب اتحاس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اتحاس ہم جو اتراخنڈ کا بات کریں گے ڈسکشن وہ کہاں سے شروع کرنے والے ہیں تو یہاں سے ہم شروعات کر رہے ہیں کہ ہسٹری کس طرح سے کرنی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے آپ کا اندرچن سنسارچن ستارچن ہریچن یہ وینہ چن تو اس طرح سے یہ چند شاشن یہاں سے شروع ہو رہا ہے سوم چند سے ان کے ساتھ میں جو یہ ڈیٹیل ہے یہاں سے آپ کے سارے کوششن بنیں گے آپ کے بات بہت زیادہ نہیں ہے اس میں جو ڈیٹیل ہم باقی چیزوں میں پڑھیں گے لیکن جو یہ شورٹ نوٹ آپ لوگوں کے لئے بنائے ہیں لکشمی چند دیکھیں گے لکشمی چند نے الموڑا میں شیب مندر لکشمی شور یہ سارے باج بہتر چند کا باج بہتر نگر مسلم سردار و فوج سے ریلیٹیڈ آپ کو یاد رکھنا ہے ججیہ کر ملہ محل کلا الموڑا میں نندہ دیوی کی مورتی اور ککرالو کر بھی اس نے لگایا تھا یہ ساری جگت چند یہ ساری چیزیں ہو گئی اگلا جو اس میں شورٹ نوٹ کا جو پیز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے آپ کی راجہ ہیں وہ سارے آپ کو اس میں ملیں گے جیسے کی مانشاہ ہو گیا شرینگر میں مانپور کس تھا اپنا لکشمی چند سات بار اس نے آکرمند کیا تھا جیتو بگڑوال کو بھوٹ کا سینہ پتی یہ اس طرح سے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ان پورے اس میں ملیں گے دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو چیز ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اسٹڈی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ریسپونسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو پورا جو کورس ہے اس میں کوئی چیز نہ چھوٹے دو چیزیں اور ہیں کہ اس میں جو پورا میتھرڈ ہے اس میں پرکشہ مانے آپ کو پورا یاد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پوری جو تیاری ہے اس میں ایک بہت ہی اچھا میں آپ لوگ کو شورٹ کٹ بتاتا ہوں یا اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جیسے لکشمن گنگا یہاں سے تو اس طرح سے پکچرائیزیشن اگر آپ کرتے ہوں اوپر سے جیسے الک نندہ ہے لکشمن گنگا ہے کشو پریاغ ہے سرشوتی نا کے سنگم پر پسٹمی دھول گنگا ہے جو بشنو پریاغ ہے اور نندہ نی پریاغ کرن پریاغ اور اس کے پیچھے جو ہے آپ کا شورٹ کٹ ہے الک کش باپو نے کاٹے روم میں تو یہ آپ کا کیا ہے اس کا الک کے کش تو الک سے آپ کو پتہ چل جائے کہ الک نندہ اور لکش من جو ہے آپ کا لکش من گنگا اوپر ہے کیس پتہ چل جائے گا کہ سرشوتی ہے باپو نے تو باپو سے پتہ چلے گا وشن پریاغ جو پرش دھول گنگا سے ہے نند پریاغ تو نے باپو نے نے سے اس لئے شورٹ میں رکھا ہے کیونکہ نے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں نا نا سے نند پریاغ نند آقنی یہ بہت یاد ہو جاتا ہے کرن پریاغ کرن گنگا یا اس کو ہم پندر ندی بھی بولتے ہیں روم میں تو روم سے آپ کو یاد آ جائے گا کہ رود ساری چیزیں مکس کر چل رہے ہیں پہلی چیز ہے آپ کی ہم میپ سے سٹڈی کر رہے ہیں جس سے ہمیں میپ بلکل پکچرائیزیشن ہو جائے ساری چیزوں کا اس کے بعد ہم کچھ شورٹ کٹ یوز کریں گے اور جو شورٹ نوٹ ہے جیسے ہسٹری کے آپ دیکھیں گے ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں جو کرنٹ افیئر ہے اتراخن کا وہ بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہسٹری اور آپ کا جیوگریفی ہے اتراخن کا اس کے ساتھ میں ہم آپ لوگوں کو دیں گے اس کے بعد جو نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے لئے پڑھانے جا رہا ہوں تو چلیے ٹھیک ہے شب کام نائے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ ہم سے جڑتے ہیں تو آپ ووٹس ایم نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ اس پر کانٹک کر سکتے ہیں